ہائے فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل رابیاز بیسٹ ریسپیز فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو بھنڈے کی سبزی کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اسٹائل کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی زوردست ریسپی ہے بھنڈی ہم کئی طریقوں سے بناتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو میں لاش تک ضرور بنے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں پر لیا ہے ہم لیں گے آدھا کیجی بھنڈی اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک میڈیم سائز کا باریک کٹا ہوا ٹماٹر ہے اور ایک بڑے سائز کا آلو ہے جس کو ہم نے گول کتلوں میں کٹ کر لیا ہے اور ہم نے پانس اچھی باریک کٹی ہوئی ہری مرچے کو باریک کٹ کر لیا ہے اور دو میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے فرینڈز یہ ہے پچپونن مسالہ اس کو ہم نے روشٹ کر کے کوٹ لیا ہے باریک اور اب ہم تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس میں پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک پیاز کو فرائے کریں گے تو فرینڈز پچپونن مسالے میں ہم زیرہ ساؤں دھنیا کلونجی میتھی کو روشٹ کر لیں گے ہاپ ٹیسپون اس کو ہم کوٹ لیں گے اور ایک ٹیسپون لیں گے ہم پیلی والی سرسو یا آپ کے پاس کالی ہو ایک ٹیسپون لیں گے کٹا ہوا دھنیا اور ایک ٹیسپون لیں گے اس کے بعد ہم ٹماٹر اور ہری مرچ کو بھی ایٹ کر دیں گے آلو کو بھی ایٹ کر دیں گے اور مکس کر لیں گے بہت اچھے سے اب ہم ساتھ میں گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم میکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی یقین مانے گا یہ سبزی بنکا ریڈی ہوگی نمک بھی ہم ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ آئیٹ کریں گے نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ رکھیں گے اب ہم اس کو بہت ہی اچھے سے میکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن آلو یہ ویسے ہی کوک ہو جائیں گے تو میں نے یہاں پر پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کیا ہے اس کو ہم بند کر کے آلو کو گلنے تک پکائیں گے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اور ہم اس کو میڈیم ٹو لو پر پکائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارا بہت ہی اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں بھندی کو بھی ایٹ کر دیں گے اور بھندی کو پکنے تک ہم اس کو اچھے سے میڈیم ٹو لو آج پر پکنے دیں گے اسے میکس کر لیں گے پہلے اگر نمک آپ ایک بار ضرور چک لیں اگر کم ہو تو اس میں اور تھوڑا سا ایٹ کر دیں کیونکہ پہلے نمک ہو سکے تو کم ڈالیں کیونکہ بھندی میں بھی نمک کو ہمیں تھوڑا سا ایٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم پچھوڑن مسالے کو ایٹ کر دیں گے اوپر سے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ایک کین مانے گائز اگر آپ کوئی بھی سبزی میں اسے استعمال کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی سبزی بنتی ہے تو اب ہم اس میں سے تھوڑا سا نمک اور ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر کے بنت کر کے ایک دم لو فلیم پر اسے ہم پاس اچھے منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ بھندے ہماری بہت ہی اچھے سے کوک ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 5 سے 6 ملٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ماس چلا سے ہماری بھندی کی سبزی بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور اسے میں ڈیش آؤٹ بھی کر لوں گی اب ہمیں پلیٹ لیں گے اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور بہت تیز وردست ٹیسٹی سبزی ہماری ہے یہ بن کر ریڈی ہوئی اس طریقے سے آپ ایک بار ضرور بنائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہاں فرنٹس پیاری پیاری کمنٹس آپ ضرور کریے گا ہمیں بے سوری سے انتظار رہتا ہے موسیقا موسیقی